بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے آپ سب امیدے کی خیرست ہوں گے میں ہوں محمد عمیر اور آپ دیکھیں یوٹیوب چینل فان ٹائم اے دومایر خان تو پڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب اگر آپ نیو آئیں تو چینل کو جلتی جلسی سے سبسکرائب کر دیں بہت مزا آنے والے اگر آپ اول ہیں مطلب پرانے ہیں میرے سبسکرائبہ ہیں تو آپ نے کمیٹس میں بنا نازمی فیڈبیک دینا ہے اگر آپ روز آتے تو ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی اور آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے تو پڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب آج کا آج ہمارا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے جس میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ ریسنٹلی ایوارڈ شو ہوا ہے ہمارے پاکستانی جتنے بھی ایکٹر تھے وہ کنیڈا گئے تھے وہاں پہ ایوارڈ شو ہوا ہے اور وہاں پہ انہوں نے اپنے پرفانمنٹ دکھائی اس پہ بات چیز کرتے ہیں کیونکہ پہلے بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ ان کو ایوارڈ شو میں مجھانے کی بجائے پاکستان کی ہیں جو سلاف زدگان ہے یہاں کی غریب مامے ان کی مدد کرنی چاہیے لیکن وہاں پہنچ گئے ہیں اور وہاں پہ جس ایکٹر نے بغیرتی کی حد کر دی اس کو ہم نے آج بیان کرنا ہے سب سے پہلے ہم بیان کرتے ہیں کہ میرا خان کی ویڈیو جنا بہت ویرل ہو چکی تھی جس میں وہ اپنے فینز کو مل رہی ہے مل نہیں رہی جبکہ دور سے اس طرح ہاتھ ہلا رہی ہے اور اتنے سارے فین وہاں کے جو کنیڈا کے لوگ ہیں وہ ان کی انتظار میں کھڑے تھے اور وہ جو میرا خان اب اسے کیا کہیں کہ نانی کہہ گئے کہ اتنی سارے اس میں مر رہے لیکن وہ اس نے جو ایک بچی کا کمنٹ آئے ہوا تھا کہ جس طرح اس نے پیچھے سے اپنے بال بنایا اس طرح تو میں ڈیلی روز اپنے گھر میں بنا کے جھاڑو پتا کرتی ہوں تو یہ بنا کے کنیڈا کا ایوارڈ شو اٹینڈ کرنے چلی گئی ہے تو وہ اپنے فین کو ہاتھ ہلا رہی ہے کیا کرے اور اس کو اتنی فوقیت نہیں کیا ایک تصویری بنا والے یار ان سے اتنی ساری امام ان کے ساتھ کھڑی ہے لیکن نخرے اس کے چکریں اتنی ساری امام یہ فینز ہی ہیں ان کو انہوں نے اوپر اٹھایا ہوا ہے ان کو اتنا عزت دے رہے ہیں اور ان کے کام جک کریں کہ مجھے جلتی ہے میں نے اندر جانے پھر گاڑی سے اتری کیوں تھی چلی جاتی ہے اندر کس نے تجھے کہا تھا یہاں اتر اور اس کے بعد دوسری جو ہم بات کریں کہ جن سار میں کپڑوں کی بات کرنا تھا اکرہ عزیز کی اگر ہم بات کریں جبکہ ہمارے پاکستانی اکٹر جب ڈرامو میں آتے ہیں جب فلموں میں آتے ہیں تو وہ کیا شوہ کرواتے ہیں کہ پاکستانیوں کو اسلام کو شوہ کرواتے ہیں خدا اور محبت کی بات کریں تو اس نے کیا گون پہنا ہوا ہے ڈرامو بستو بلکل مصوم اس جیسا غریب بندہ تو ہے ہی نہیں دنیا میں لیکن جب ایوارڈ شوہ پہ آتے ہیں تو اتنی اگر یہ بھی ہیں تو پاکستان کی بچیاں بتاتے ہیں اس کی کپڑے آپ چیک کریں کہ کس طرح انہوں نے پہنا ہوا ہے انڈیا والوں کو دوسرے بجو پر انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے کسی کا ایک باندھو نظر آ رہا ہے کسی کی ساری پیٹ پچھے نظر آ رہی ہے کسی کی ٹاں کے نظر آ رہی ہیں تو یہ ایوارڈ شوہ اٹینڈ کرنا گئی ہوئے دوسرا ملک میں ان کے حالات ایسے ہیں اور اپنے شوہر کے ساتھ گھوم پھر رہی ہے ساری کی ساری اس نے پیچھے پیٹ نکالی ہوئی ہے یہ ایوارڈ شوہ اٹینڈ کرنے گئی ہے اور اس کے علاوہ آتف اسلام جس کو اتنے سارے لوگ جانتے ہیں اگر ہم اس کی بات کریں تو اس نے پیچھے سے بھوٹا بنایا ہوا ہے تو بھوٹا وہی ہو گیا کہ وہ جسے کہتے ہیں وہی بھوٹا ہے جو گالاں کٹ دا سی پھلے مائی تھی اس نے اپنے کانوں میں بالیاں پہنی ہوئی ہے پیچھے اس نے یہ بنایا ہوا ہے عورتوں کی طرح اس نے یہ کیا ہے اتنی ساری امام اس کی جانتے اتنے سارے فین اس کے نیچے یہ اچھا مزاگ ہے کہ پیچھے اس نے لڑکیوں کی طرح بھئی بل پاس ہو گیا چینج کر لے اپنے آپ کو بس اپنے لڑکی بن جا یہ کیا بات ہوئی کہ پیچھے سے آپ نے یہ بنایا ہوا ہے مچوڑا سا اور اس کے علاوہ ایک اور بچی احمد سلیم جو ہوئی تھی وہ ایک ڈال بن گیا ہی تھی آپ اندازہ کریں کہ اس طرح کے گھٹیا کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے ہیں یہ مسلمانوں جی سے کافت ہے یہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتے ہیں یہ ہمارے مسلمان کے ایکٹر ہیں کہ ساری کے ساری پیٹ اس نے پیچھے نکالی ہوئی ہے یہ اپنے آپ کے ریٹ بڑھوا رہے ہیں اور کیا کچھ کر رہے ہیں ایک آواڈ انہوں نے تو مل گیا ان کو سارے کے سارے اس کے بازوں میں زارہ رہے ہیں اتنے گندے اس میں کپڑے پہنے ہوئے ہیں خوشنہ شاہ کہ اگر ہم بات کریں تو وہ بھی آئی تھی اپنے فینز کو اس طرح ہاتھ شاد ملا گیا اس کو ایک ٹھوڑا سا دو وقت دو ٹائم مطلب انہوں نے منٹ نہیں ملے اس کو کہ وہ کسی کے ساتھ تصویر منا لے وہ ہاتھ ہلا تو ہی چلی گی کہ میرے پاس ٹائم نہیں میں نے بھی اندر جانا ہے اندر ایسا کیا ہو رہا تھا کہ انہوں نے اندر جانا ہے اور اس کے علاوہ اروہ حسین اور جو فران سعید ہے اور فران سعید کے کام چیک کریں اروہ بیچاری وہ پچاس سال عمر تو اس کی بھی ہوگی نانی بننے ہو لی ہوگی وہ بھی لیکن وہ دیکھو اب اکیلے فران کے ساتھ ہاتھ ہلا رہی ہے کام گاری ہے اور وہ جو وہ ہیں وہ دوسروں ہانی آمر کو کس طرح وہ مطلب گاڑی سے بہر نکال رہے ہیں ایسا لگتا ہے ان کی وائف وہ اروہ نہیں ہے ہانی آمر ان کی وائف ہے اس طرح بھرکند کر رہے ہیں اس طرح ایک بندہ سوچ سچے کہ دل کی اس کی کیا قفیت ہوگی کہ اس کا مرد ایک اور عورت کو ہاتھ گاڑی سے ہاتھ نکال گیا اس کے لئے دروازہ کھول رہے ہیں اور بہر آ رہے ہیں اور شہانی آمر کے کپڑے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح اس نے پینے ہوئے ہیں تو یہ ان کے حالات ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایکٹر تھے لیکن مقسمم لوگ ایسے تھے جنہوں نے اچھے کپڑے بھی پینے ہوئے سارے اس طرح نہیں تھے احمد خان تھی اور اس طرح سارا تھی اور اس طرح اور بھی تھے تو انہوں نے اچھے کپڑے پینے ہوئے تھے لیکن ہمارے پاکستانیوں نے جو پرفارمنس ادا کیے گھٹیا پرفارمنس ادا کیے یہ کہ یہاں سے پاکستان سسیکھ کے کنیڈا گئی ہیں یہ ہاتھ ہی لا رہے ہیں فرانس آئی دور ہو جو کہا کہتے ہیں کہ ہانی آمر کے آپ دیکھیں وہ چھوٹے بچے جس طرح لڑکیوں اور شادیوں تینے گاؤں میں دیکھ چال رہا ہوتے کچھ نہ کچھ بچے انگوشوں کے دعائے میں لگی پڑی ہوتے ہیں لگی پڑی ہوتے ہیں خام گا تو یہ دونوں بھی اس طرح لگے پڑے ہیں کوئی کام نہیں ہے کوئی یہ پرفارمنس ادا نہیں ہے اس طرح تو بس یہ ایک ایوارڈ شو لینے کے لئے انہوں نے اتنا سارا سفر کی اتنے گھٹیا ترین کپڑے پینے اور یہ آپ تھوڑا سا سوچیں اندازہ کریں کہ پاکستانی اکتر تھے مسلمان تھے اور یہ اسلامی ملک ہے پاکستان اور اس طرح کہ انہوں نے یہ کپڑے پینے ہوئے اس طرح بغیرتی کہ ہاتھ انہوں نے کر دی ہے کیا یہ ایک مسلمان بچی کو اس طرح چاہتا ہے لیکن ہماری ڈرامو کو یہ ثقافت ہے اگر کسی کو غریب شو کروانا ہے تو انہوں نے اس کو ڈپٹا پینے وہ کر دینا اور اس کے سار پر رکھ دینا ہے اگر انہوں نے کسی کو امیر شو کروانا ہے تو اس کو آدھے کپڑے انہوں نے پہنا لینا ہے یہ ہماری پاکستانی ڈرامو کو ثقافت ہے یہ اسلامی ملک کے ثقافت یہ بن چکے کہ ڈرامو میں ہمارا حاصل جہ رہا اور ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اور ہوتا ہے میں نے بات سبور علی وہ جو مجھے بات بھول رہے تو اس کے آپ اندازہ کے نسلین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا چاہتی ہے لڑکی اس کی ڈرسنگ چیک کریں اس کے نخرے چیک کریں کہ اب پیسہ کیا ہے ہاتھوں کی محل ہے آپ کو ملے ہے کہ صرف آپ کے پاس جس ریکٹروں کے پاس نہیں ہیں دنیا کے کسی بندے کے پاس پیسہ نہیں ہیں یہ اتنی ساری عمام جو آپ کے فینز ایک تو ان کو بس ہاتھ ہلا کے چلے جاتے ہیں تصویریں بنانے پر بیچارے اور میں کنیڈا کی عمام پر حران ہوں بڑے لگے ہو انہیں کے لئے کھڑے ہیں انہیں کے لئے اتنی ساری تصویریں ہیں یہ وہ کیا ہے یہ اور اس کی ڈرسنگ چیک کریں کہ جب ڈراموں میں آتی یہ اتنی مسکین مشکل ڈراما ہر سینٹل ہی چلے اس میں دیکھیں کہ اس جیسا موصوم لاچار یتین ہی کوئی نہیں ہے لیکن جب یہ ادھر آئیے تو اس کی حرات چیک کریں کیا یہ بات ہے اللہ معاف کر کے جس طرح اس نے کپڑے پہنے ہوئے گا اس کو بس چلے جنہیں بھی اتار دے یہ ان کے حالات ہیں مارے پاکستانی اکٹروں کے ان کو ایوارڈ شو میں جانا چاہیے چلے گئے لیکن ان کو اپنی ڈرسنگ جو تھی جو ان کی سینٹس تھی وہ تھوڑا سا پاکستانیوں کے مطابق اسلامی ممالک تھا اب یہ جتنے اکٹر گئے ہیں پاکستانی دوسرے ملوک میں گئے ہیں کانیٹا میں تو پاکستان کا نام وہ ہوئے نا تو پاکستان کا نام انہوں نے خراب ہی کیا ہے بگردی کی حد کر دی ہے انہوں لوگوں نے تو ایزا خان ایزا خان جس کی بڑا مشہور تھا ان کے بارے میں کہ وہ پورے کپڑے مطلعہ پہنے کے جاتی ہے کوئی اس طرح کہ وہ نہیں پہنتی لیکن اس کو دیکھیں اس نے بھی مطلعہ پہنے لہنگا وغیرہ لیکن میکسیمم تو تھا لیکن بازو وغیرہ تھا وہ بھی اس کے نظر آئیتے لیکن اس نے دھاپے ہوئے تھے لیکن اس کا ایک فیمس بیلاس تھا کہ مینو لڑکی تو بڑی کول ہے بس دنیا بڑی فضول ہے تو بس اس نے اپنی طرح سے کپڑے وہ اچھے پہنتی ہے لیکن اس بار تھوڑی بہتی ہے اس نے بھی بگر تکیننے کی کوشش کی ہے لیکن ہمارے جو ہم ٹیوی وارڈ والے ان کی آپ کیٹیگری دیکھیں کہ بیوی کسی کی ہوتے ہیں شوہر کسی کو ہوتے ہیں ان کو سکرین پر دونوں کو اکٹھا دکھا جاتے ہیں لیکن جب ان شادی چکتا ہے ان دونوں کو اکٹھا شروع کروا دو اب ایزا کھان ہے اور ادھر سے وہ ایک ڈرامے والے چکے چکے ڈرامے والے جو لڑکت ہیں ان دووں کو کٹھا کرتے ہیں اب دانش تیمور بچارہ پیچھے بیٹھا ہے وہ دیکھ رہا ہے ہس رہا ہے اور فرانس کی بیوی ادھر بیٹھے فرانس ہے کہ ہانی آمر اس کے ساتھ دانس پر فارمنس کر رہی ہے اور جو اس نے ایزا کے ساتھ جو لڑکا ہے اس نے جو اینک پینی ہوئی ہے کیا بات ہے یہ تو پانچ رپے والے ملتی تھی ہمارے پاکستانی اکٹروں کے حالات ہیں انہوں نے پاکستان کی انتیاری مہنگوں کو بیٹھتی کر دی ہے اس طرح کے کپڑے ڈرسن کر کے اور یہ پرفارمنس انہوں نے دکھا کر اس طرح ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا کم از کم اچھے چھے ڈرس بھی ہیں باقی لوگوں نے پہنے ہوتے ہیں ڈرس کم از کھا اپنے جسم کو پورا ڈھام کر جائیں اسلامی ممالک میں آپ بشیند ہیں اسلامی ممالک کے مسلمان ہیں اسلام کی ایستیت کی اجازت دیتا ہے اسلامی جو عورت جس میں اسلام قبول کیا ہے جو کلمہ پڑتی ہے اللہ کو مانتی ہے اور وہ اس طرح کی ڈرسن کر کے کنیڈا میں جا کے ایوارڈ شو حاصل کرے اس طرح کرے کے سارا کا سارا جسم اس کا نظر آئے حالانکہ وہی لڑکی جب ڈراما بناتے ہیں فاکستان میں تو اس نے پورا کا پورا جسم دھام ہوتا ہے گمن پہنے ہوتے ہیں جب ایوارڈ لینے جاتی ہے جس سارا کا سارا اس کا جسم ننگا ہے تو اس بارے میں ان کو لازمی سوچنا چاہیے باقی اگر ویڈیو اچھی لگیو تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ